ہم یوٹیوبرز کسی یوٹیوبرز نے بھی یہ نکاح یا ہم نے بھی یہ نکاح کہ آپ ہمیں ہی دیں کیونکہ کافی انجیوز ہیں کافی کچھ ہی آپ پر چل رہے ہیں جہاں پر آپ کو مناسب لگ رہے ہیں جہاں پر آپ کو لگ رہے ہیں کہ وہاں سے وہ حق جا سکتا ہے آپ ادھر جا کے دیں اور اپنے نے کہا کہ آپ غریبوں کا حق کھا رہی ہیں تو میرے پیارے بھائی ہیں یا وہ بہنیں غریبوں کا حق ہم نہیں کھا رہے ہیں غریبوں کا حق بلکہ دے رہے ہیں دونے دینے کی کوشش کر رہ ہیں تاکہ جو کہ مدد کر سکتے ہیں ہمارا اصل مشن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم پیغام دے سکیں ہم صرف یہ ہی کر سکتے ہیں آپ سب تک پیغام دے سکتے ہیں ہمارا پیغام دینے کاک بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدی کہ آپ سب خیریہ ست رہنگی اور امیدی الحمدللہ خیریہ سوں جو میرے پیارے بین پر دیس پر دیسے دیکھیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں اس کا مسکراتہ رکھیں اور اپنی زمان میں رکھیں جن کے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک سالے اولاد تھے جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کریں اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کی شفاعت تھا فرمائے جن کے والدین زوریاں سے رخصت ہو گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی تھے اور سب سے اہم بات اللہ پاک آپ سب کو صحت اور تندر استفائی اللہم بھی زندگی دے آمین سمامین اسی نیک دعا کے ساتھ اپنا ویلوک شروع کرتے ہیں ویلوک شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جو میرے نئے چینل پر آنے والے اور اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے اس علاوہ نے بہت زیادہ تباہی میں چاہیے بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان میں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور جو بھی ہم سے کوئی غلطی گناہ کوئی بھی ہوئے اللہ پاک ہمیں معاف کرے آمین سمامین آپ سب پلیز آمین کر دیں اور اللہ پاک اپنا رحم کریں ہم سب پر جو کہ اس ٹائم گھر سے بے گھر ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ پاک ہم ان سب کی پریشانیاں دور کریں آمین سمامین جی تو آج میں اپنا ویلوگ نہیں لے کر آئی اس لئے کیونکہ جو اینا میں نے جو اینا آج کچھ باتیں کرنی تھی شیئر آپ سب سے بھی میرے پیارے بھن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور دو کومنٹ ایسے ہیں تو ان کے ساتھ جو اینا باتیں شیئر کرنی تھی اس وجہ سے آج میں کوئی ویلوگ نہیں لے کر آئی آج میں نے دن میں جو اینا ٹماتر کی چٹنی بنای تھی ٹماتر اور پیاس کی اور ہری میرچے کٹ کے آپ سب کو بھی میں نے وہ ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں دوپیر میں ہوپ نہیں تھی تو بس ابھی جو اینا روٹی بناو گی اور وہ ہی جو اینا چٹنی ہے گی تو وہ ہی انشاءاللہ کھانا کھائیں گے ہم سب انشاءاللہ دو کومنٹ کے لیے کہ ایک تو کومنٹ میرے پاس آیا کہ آپ نے جو اینا اپنا ورڈ سپ نمبر کیوں لگایا ورڈ سپ نمبر ہم نے اسے اپنا لگایا ان کا ورڈ سپ نمبر ایک کا تو نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ وہ کافی سارے ادھر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں تو اینا بلی بھی جا رہی ہیں آسے یہ دیکھیں جی تو کافی سارے جو اینا وہاں پر جو اینا فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کا سب کا ورڈ سپ نمبر تو میں لگا نہیں سکتی تھی اگر ایک کا لگاتے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس طرح کہ وہ سب کو دیتے بھی وہ یہ وہاں پر باٹتے بھی یا نہیں باتی یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو ہے نا ہم نے اپنا ورساب اس لئے لگایا کہ ہم جو ہے نا زہا کر ان سب تک جو ہے نا ان کا حق ان کے حق داروں تک دیں گے بس ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنا پیغام دینا تھا کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے ہم پاکستانی یوٹیوبر ہیں اور جو یوٹیوبر اس کام کے لیے مقصد کے لیے نکلے ہوئے اللہ پاک ان سب کو بھی کامیاب کرے پاکستانی ہماری یوٹیوبر تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں ہم ان کی ہیلپ کریں ہم یوٹیوبر کسی یوٹیوبر نے بھی یہ نکاہ یا ہم نے بھی یہ نکاہ کہ آپ ہمیں ہی دیں کیونکہ کافی انجیوز ہیں کافی کچھ یہاں پر جو ہے نا چل رہے آپ جہاں پر آپ کو نا مناسب لگ رہا ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے وہ حق جا سکتا ہے آپ ادھر جا کے دیں ضروری نہیں آپ کسی یوٹیوبر کو دیں یا مجھے دیں یا کسی اور کو دیں نہیں جہاں پر آپ مطمئن ہیں آپ وہاں دیں تاکہ یا حق داروں تک حق جا سکے ہمارا اصل مقصد جو ہے نا ہمارا مشن یہ کہ ہم جو ہے نا ان کی مدد کر پائیں ہم سے جو ہو سکے کیونکہ آم آپ سب کو بھی پتا ہے کہ میں تو مدد نہیں کر سکتی اپنی طرف سے آپ سب کو یہ خاص طور پر پتا ہے بس یہ کر سکتے ہو کہ کوشش کے ان کی ویڈیو جو ہے نا میں نے کر ان کی بنائی یہ بھی انہوں نے مجھے کال کی تھی پریشانی میں بہت زیادہ مجھے نا وہ پریشان ہو کر انہوں نے کال کی انہوں نے کہا کہ دعا آپ ہی ہماری لئے پلیس دعا کریں اور جہاں ہمارے ہم پر اللہ پاک رحم کریں اور اپنے چینل پر آپ ہماری ویڈیو بنائیں تاکہ آپ ہماری آواز بنیں اور آپ کو جو دیکھنے والے وہ ہماری مدد کریں تو میری طرف سے یہ تھا کہ ان کی ویڈیو بنانی ضروری تھی کہ میں نے ویڈیو بنائی میں اس جس کا اللہ اللہ سے شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کہ میں اس طرح سے ان کا میسیج جو بھی ہے ان کا تو ویڈیو کے ذریعے جو اینا آپ تک پہنچا رہی ہوں جو میرے پیارے بن بھئی اللہ پاک نے انہیں جینے دی ہے وہ ان کی مدد کر سکیں یہ میسیج ہے یہ نہیں کہ آپ ہمیں دے تو ہم ان کی مدد کریں آپ کسی بھی جگہ ور کوئی بھی ایجنسی کو کافی لوگ جو اینا نکلے ہوئے مدد کرنے کے لیے آپ ان تک دینا کر سکتے ہیں تو بس یہ ہی تھی آج میں نے چھوٹا سا یہ پیغام میسیج دینا تھا آپ سب کو اور ان دو کومنٹ کو اور ایک انہوں نے کہا کہ آپ غریبوں کا حق کھا رہی ہیں تو میرے پیارے بھائی ہیں یا وہ بہنیں غریبوں کا حق ہم نہیں کھا رہے غریبوں کا حق بلکہ دے رہے دونے دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو کہ مدد کر سکتے ہیں ہمارا اصل مشن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم پیغام دے سکیں ہم صرف یہ ہی کر سکتے ہیں آپ سب تک پیغام دے سکتے ہیں ہمارا پیغام دینے کا حق بنت ہے اگر جو ہم پر مطمئن ہوں گے ہم ہمیں تک ہمارے تک آئے گا تو انشاءاللہ ہم ان تک ادا کریں گے بقاعدہ ویڈیو ہم یوٹیوبر جو بھی ہیں جو بھی چیز دیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں کچھ چھوٹا سا کام کرنے لگتے ہیں تو ویڈیو فورا اگر آپ سب میرے پیارے بین بھئے اگر ہم مطمئن جہاں پر بھی ہوں میں پھر سے بھی یہ بات دوبارہ کہوں گے جہاں مطمئن ہوں وہیں پر آبتے ہیں اور وہاں تک حق پس پہنچ سکے حق تاروں تک یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہم کل ان کی پریشانی دیکھ کر آئیں جو کیمپ انہوں نے بنائے ہوئے ان سے جو کہنا پتوں سے بنائے ہوئے لکلیوں سے بنائے میں بارشوں میں اور دھوپ میں جو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے بہت مسئلے مسائل ہیں ایک میری پیاری سسٹر یوکے سے ان کا نام ہے شازی ہے انہوں نے ڈونیٹ کی ہیں پیسے کچھ تو انشاءاللہ جوئے نا کل جوئے نا انشاءاللہ وہ کام کریں گے اس مقصد کے لیے ہم نکلے تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو بھی آپ سب دیکھے گا اور جوئے نا انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے اور میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک وسیلہ بنایا کہ میں آپ تک پیغام دے رہی ہوں اور ان کا پیغام جو ہے میرے چینل پر ماشاءاللہ سے چل رہا شکر الحمدللہ تو بس میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب پر قرم کریں اللہ پاک جو ہے نا ایسی مددیں جو ہے نا کسی کو نہ دے کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا پریشانی کی باتیں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ تباہی ہوئی بہت زیادہ پریشانیاں کتنے علاشیں نکلتی ہیں کتنے لوگوں کی جانے جاری ہیں کتنے آہ وہ پریشان ہوں گے کس طرح سے کھا رہے ہوں گے کس طرح سے رہ رہے ہوں گے کس طرح سے وہ سو رہے ہوں گے یہ ایک بہت پریشانی سوچ سوچ کے جو ہے نا راتوں کو نیند بھی نہیں آتی اس چیز سے سکون نہیں ملتا کہ ان کا کیا حال ہوگا بس اللہ فکر سب پر اپنا کرم کریں بس یہی چھوٹا سا پیغام میں نے آپ سب کوئی دینا تھا اور جو ہے نا وہ جو دو کومنٹ آئیتے ہیں ان تک جو ہے نا یہ ایک بہت آنا تھا بس جتنا ہو سکے آگے سے آگے شیئر کریں ویڈیو جو بھی سلاب زردان کی جو بھی ویڈیو بن رہی ہیں سب سے زیادہ آگے سے آگے وہ شیئر کریں اور امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو یہ ہے جو کہ پسند رہے گی تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کل کے نیکسٹ ویلوگ میں کل کے ویلوگ آپ سب نے انتظار کرنا ہے انشاءاللہ کل کا ویلوگ بہت اچھا ہونے والا ہے جی تب ملتی ہوں آپ سے اجازت امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند رہے گی تو انشاءاللہ پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا خیال اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ